زبردست خبر ہے کتنی خوشی کی خبر ہے کتنی بڑی خبر ہے انڈیا کے لیے کہ امریکہ نے بولا کہ ہم آپ کو سی اے ای ٹی ایس اے یعنی کارسا کا جو سینکشن ویور ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں ابھی یہ جو کارسا بسیکلی یہ جو کانٹرنگ امریکہ سے ایڈورسری سینکشن ہے بسیکلی یہ رشیہ کے اوپر تھا ابھی کیا ہوئے کہ جو ہوس آف ریپریزنٹیٹر ہے اس نے کانون سازی کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ انڈیا سپیسیفک ایک ویور تلاش کیا ہے کہ ہمیں کس طرح انڈیا کو ویور دینا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے انڈیا اور امریکہ کی ڈیفنس ٹائز یہ خطرناک کھیل کھیلنے آ رہے ہیں جو بائیڈن وہ سعودی عربیہ کو پرسو کریں گے کہ وہ ازرائل کو تسلیم کر لے اور اگر سعودی عربیہ کر لیتا ہے تو تیرہ چودہ ملک تو اسی دن کر لیں گے یہ امریکہ نے کہا ہے کیونکہ وہاں پر وہ کاسطا کے والے سے بھی ایک جو ویور دینے کی بات چل رہی ہے وہ بھی ایک قانون سازی ہوئی ہے وہاں پر امریکہ میں وہ آگے فائنل لیکن اس کو پریزیڈنٹ کرنا ہے یہ وہی ویور ہے کہ جی ایسو ارنڈر آپ لے سکتے ہیں رشیہ کہ آپ اپنے آپ کو انڈیسپینسیبل کر دو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ لوگ آپ کو اگنوری نہ کر سکتا ہے کہ ان ٹیٹیز بیرد یہ انڈیا کی سٹیٹیجی ہے آپ کو اس مقام پہ لے گیا کہ امریکہ انہیں اگنوری نہیں کر سکتا وہ جو بھی کر رہے ہیں امریکہ امریکہ کو اپنے قانون بدلنے پڑ رہے ہیں انڈیا کو قانون نہیں بدلنے پڑ نمسکار دوستو جہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستانی سپیسنل ایچ ایڈی کے قانون نئے ویڈیو میں دوستو اب امریکہ اور بھارت ایک اتنے اچھے دوست بن چکے ہیں کہ پاکستان کی اس کو دیکھ کے جلنے لگی ہے دوستو پہلے 2008 سے پہلے کی بات کی جائے تو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈیفینس کا ڈریڈ تھا وہ جیرو تھا لیکن آج کے ڈریٹ میں بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ڈیفینس کا ڈریڈ اس بات کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس 400 سے جتنا چاہے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بھارت ہمارا چین سے لڑائی میں سہیتہ کرے گا اس لئے امریکہ نے بھی اس بات کے لیے چھوڑ دے دی ہے اب اسی بات سے پاکستانیوں کی جلد یہ کہ آخر کر امریکہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا ہے جبکہ ہم بھارت اور پاکستان دونوں ایک ساتھ میں آجاد ہوئے تھے پھر بھی وہ بھارت کو ہی کیوں جیدہ ایمپورٹن دے رہا ہے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ اس پر پاکستانی مل جاتا کیا ریاکسن ہے زبردست خبر ہے کتنی خوشی کی خبر ہے کتنی بڑی خبر ہے انڈیا کے لیے کہ امریکہ نے بولا کہ ہم آپ کو سی اے ای ٹی ایس اے یعنی کارٹسا کا جو سینکشن ویور ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں ابھی یہ جو کارٹسا بسیکلی جو کاؤنٹرنگ امریکہ سے ایڈورسٹری سینکشن ہے بیسیکل یہ رشیہ کے اوپر تھا یہ ایران کے اوپر تھا یہ نورتھ کوریا کے اوپر لائکلی یہ وہاں پہ ایمپلیمیٹ ہے ابھی کیا ہوئے کہ جو ہوس آف ریپریزنٹیٹیو ہے اس نے کانون سازی کی ہے اور انہیں کہہ جی کہ انڈیا کا سپیسیفک ایک ویور تلاش کیا ہے کہ ہمیں کس طرح انڈیا کو ویور دینا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایمپورٹنڈ ہے انڈیا اور امریکہ کی ڈیفنس ٹائز ہیں اگر آپ دوزار آٹھ میں آج سے چلے جائے تو انڈیا اور امریکہ کا جو ڈیفنس پارڈنشیر کی وہ زیرو تھے ابھی تقریباً بائی لیٹرال جو ڈیفنس پارڈنشیر بہت سولہ عرب ڈالر کی ہے تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ چائنہ جو ایک اگریسر ہے اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ مل کے کھڑا ہوا ہے لیکن وہ رشیہ سے اگر اس نے وہ ڈیفنس ایکیپمنٹ لیا ہے تو ٹھیک ہے اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کیونکہ یہ ہماری نیٹس ہیں ہمیں یہ چائنہ کے مقابلے میں چاہیے ہمیں یہ پاکستان کے مقابلے میں چاہیے پاکستان کو تو ذاری بات ہے امریکنز جو تھے وہ اگنور کر سکتے تھے لیکن ذاری بات ہے وہ چائنہ کو کس طرح اگنور کرے اور یہ خطرناک کھیل کھیلنے آ رہے ہیں جو بائیڈن وہ سعودی عربیہ کو پرسوک کریں گے کہ وہ اسریل کو تسلیم کر لے اور اگر سعودی عربیہ کر لیتا ہے تو تیرہ چودہ ملک تو اسی دن کر لیں گے یہ امریکہ نے کہا ہے کیونکہ وہاں پر وہ کس طا کے والے سے بھی ایک جو ویورز دینے کی بات چل رہی ہے وہ بھی ایک قانون سازی ہوئی ہے وہاں پر امریکہ میں وہ آگے فائنل لیکن اس کو کو پریزیڈنٹ کرنے یہ وہی ویور ہے کہ آپ لے سکتے ہیں رشیہ سے کس طرح کہیں گے ہاں ہم ایک طرف آپ کی انڈو پیسیفیک میں یا جو بی کا بیسیک ایک سینج ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا وہاں ہون ہے ایک سینج کو آپریشن جو ہے وہ اگریمنٹ ہے ایک طرف وہ امریکہ انڈیا کو وہاں سپورٹ کرتا ہے لیکن جب انڈیا جو ہے وہ ایک سور ہنڈرڈ لے گا تو امریکہ گا اس کے اوپر سینج لگائے گا جو کہ اس سے پہلے انہیں ٹرکی پہ جو ہیں وہ کی ہوئی اور یہ جو چیز ہے یہ ایک اپورٹن چیز اب یہ کھا جا رہا ہے کہ جو ڈیموکرٹک ریپریزینٹیٹیٹر ہیں کانگریسمنٹ روکھ کھنا جو کہ بیسیکلی انڈین امریکن کانگریسمنٹ ہے اور وہ میمبر ہیں ہاؤس آرم سروسز ایکٹ جو ہے ہاؤس آرم سروسز کے بھی میمبر ہیں انہوں نے ایک بیسیکلی امینڈمنٹ لے کے آئے تھے اینویل جو نیشنل ڈیفینس آرم سروسز ایکٹ میں بھی اب یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بیوانے پر انڈیا نے یہ انفلنس کی کہ آپ وہ امریکنز جو ہیں امریکن میں اس سے پہلے جب آپ میں سیکٹری اپ سٹیٹ اینٹری بلنکن کو کانگریس میں سنا جہاں پر انہوں نے ایک سینٹ کی ایک فارن اپیرز کمیٹی کے ریلیشنز کمیٹی میں بھی تھے اور وہ وہاں پہ انڈیا کا جو ریلیشن ہے رشیہ کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے ہسٹوریکل نیٹرالیٹی رہی ہے اور امریکہ کا انڈیا کو اٹینشن نہ دینا اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے امریکی کانگریس میں بیٹھتے ہیں so that is how کہ جب آپ کو پارٹنر اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ ہمیں ان کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ انڈیا امریکہ جو انڈیا کے ساتھ ساتھ کھڑا نہیں ہوگا چائنہ اگریشن کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا جو انڈیا کاکس ہے وہ بھی بڑا پارٹھول ہے اور وہ بھی بیسیکلی انڈیا امریکہ پارٹنشپ کی بات کر اور چائنہ کو ایسے میں کانٹینیوس لیک چیز کہہ رہا ہوں کہ انڈیا چائنہ کو بہت زیادہ یوز کرے گا فر ریزنگ اٹس ریجنل پارٹ سٹیٹس بہت زیادہ یوز کرے گا اور امریکہ ہو یا باقی ہو سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا پڑے گا خاموشی اکتیار کرنے پڑے گی چوائس نہیں اب انڈیا یو ایس پارٹنشپ جو ہے ابھی کل جو ایک وہ آئی ٹو یو ٹو کا جو ہوا جس میں انہوں نے انڈیا کے اندر انہوں نے کہا جی تو دو بلین ڈالر کے ہم جو ہے وہ فارم جو ہے وہ انڈیگریٹڈ فارم بنائیں گے انرجی میں پیسہ لگا رہے ہیں تو ہاؤکم دیکن سینکشن انڈیا آن ڈی اوڈر ہینٹر کی کو وہ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے چناب اب یہ جو چیزیں ہیں it means میں میری ایک تھیوری ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈیسپینسیبل کر دو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ لوگ آپ کو اگنوری نہ کر سکے ہیں ڈیٹیٹیز یہ انڈیا کی سٹیٹیجی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے گیا کہ امریکہ انہوں نے اگنوری نہیں کر سکتا وہ جو بھی کر رہے ہیں امریکہ امریکہ کو اپنے کانون بدلنے پڑھ رہے ہیں انڈیا کو کانون نہیں بدلنے پڑھ رہے ہیں है them so ڈیٹیجوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح دیکھیں ہم نے جیسے انڈو پیسٹک کی ہم بات کرتے ہم میں تو پتہ بھی نہیں انڈو پیسٹک ہے کیا یہ انڈو پیسٹک میں ہوتا کیا ہے ہم بہا سی پرت پرت پاؤں پاؤں جڑے آن پرت پرٹ افغانستان پرٹ پرٹ افغانستان افغانستان اچایا ہو گیا در ساٹنا لینج ہو گیا در ساٹنا آنج ہو گیا در ریزن بیہائنڈ اس کے بھائی دیکھیں وہاں پہ اور کیا چیزیں ہو گئی اور یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ جو کانگرس ہے بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ اتنے اشتر تعلقات ہیں کہ ہمیں یہ امنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو چائنا کا تریٹ ہے انڈیا سیکیورٹی دیکھنا پڑے گا تو دوستو ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو امیرکہ ہے وہ اب بھارت کو اپنے ساتھ ملے کے چل رہا ہے اور جانتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا آگے چل کے کتنا زیادہ کام آنے والا ہے لیکن بھارت بھی بیوکوف نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے فائدہ کے لیے وہ اس کے ساتھ دے بھارت بھی جانتا ہے کہ چائنا سے اگر ید ہوا امیرکہ کیا تو میں اس کا اگر سپورٹ کرتا ہوں تو میرا بھی فائدہ ہے یعنی بھارت کا فائدہ ہے اور دوستو اس 400 ایک ایسی طاقت ہے بھارت کے پاس میں ایک اتنی بڑی کمیابی ہو چکے بھارت کے پاس میں جو کہ رسیہ سے اس 400 لیا گیا تھا وہ اب امریکہ کو بھی اپنے نیچے دبا سکتا ہے یعنی بھارت اس 400 کے جریے امریکہ کو بھی نیچے دبا سکتا ہے کیونکہ اس 400 کی جو طاقت ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے اور ابھی اس 400 کا دوسرا بھی جو اس 400 کا ڈیل تھا وہ بھی اب آنے والا ہے تو دوستو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی بائی